انہوں نے بینظیرنگ کن سپورٹ پروگرام میں چھپے آٹھ لاکھ غیر مستحق اور جالی لوگوں کو بنقاب کیا گریڈ سترہ سے اکیز تک ان کے دھائی ہزار سرکاری افسروں کو نکال باہر کیا جو جال سازی سے اس پروگرام سے غریبوں مستحق اور نالار لوگوں کا حد کئی سالوں سے کھا رہے تھے آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ٹورزم کے فروغ کو سر فرس رکھا اور پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کیا اس طرح مشہور ٹریبل ویب سائٹ نے ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کو پہلے نمبر پر قرار دیا اور آج فوگز نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کو چھٹیاں گزارنے کے لیے دنیا کی دس بیتری جگہوں میں ایک قرار دیا آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان میں پاکستان میں کاروباری محول بیتر بنانے کے لیکان کیا اور ورلڈ بینک نے ایس آف ڈوئنگ بزنس کی لیس میں پاکستان کو پہلے دس ممالک میں شامل کر دیا آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان کی محنت سے مریشت نے اس طرح کان کی طرف سفر شروع کر دیا اور ہماری برامدات میں پانچ فیصد اضافہ ہو چکا ہے گیلپ کے مطابق سال دوزہ اٹھارہ انیس میں پاکستان نے پانچ ارب ڈالر کے سفر برامد کیا جو دشتہ سال سے آٹھ فیصد زیادہ ہیں آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان کی محنت سے کرنٹ اکاؤن خسارے میں اسی فیصد تک کمی آ گئی اور پاکستان میں برائے راز غیر ملکی سرمایہ کاری میں ایک سو دیارہ فیصد اضافہ ہو گیا آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے سٹاک مارکٹ میں سرمایہ کاروں کو اعتماد دیا تو وہ سٹاک مارکٹ جو دن بدن مندی کا شکار تھی دوبارہ تیز ہونے لگی انڈکس میں چار ماہ کے دوران تیرہ ہزار پوئنٹ کا اضافہ ہوا اور مارکٹ نے دیاریس ہزار پوئنٹ کو چولیا آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان کی محنت سے انٹرنیشنل ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹن بنسی سے دوبارہ مستحکم کرنے کا اعلان کیا آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے مسافروں اور بے سہارا لوگوں کا احساس کرتے ہیں مورت میں پناہ گاہیں قائم کی اور کئی شہروں میں لندر کھانے کھول دیئے آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے ٹیکس ٹیکس کو فرہ ہوتنے کے لیے تاجر برادری کی تنقیق براشت کی پتانوں کا مقابلہ کیا لیکن دھٹے رہے موجودہ حکومت میں ٹیکس گوشوارے جمعہ کروانے والوں کی تعداد میں آٹھ لاکھ پاکستانیوں کا اضافہ ہوا یہ تعداد انیس ساتھ سے ستائیس لاکھ پیٹ پہنچ گئی آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان پاکستان کو دیجل اٹھرنے میں مصروف ہیں حکومت میں آنے کے بعد سٹیزن پورٹل سے لے کر ٹیکس منشیات اور بچوں کے خلاف جرائم پر قابل پانے کے لیے گئی بومائی ایپس متعارف کر آ چکے ہیں آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے سکھوں سے بیتر تعلقات کے لیے کپتار کو رہداری بنا دی دیڑھ سال میں دس ارب ڈالر کا بیرونی خردہ واپس کیا